موسیقی اکنامک زون کا بازابطہ افتتا کر دیا نکران وسیرعالہ نے اس موقع پر اکنامک زون میں سرمایہ کاری کے خواہش مند سرمایہ کاروں میں پلاتو کے الارٹمنٹ لیٹرز بھی تقسیم کیے چار سو پندرہ اکر رکوے پر موئید اس اکنامک زون میں دو سو پینسٹ چھوٹی بڑی سنتے قائم ہوگی اس اکنامک زون میں تقریباً دس عرب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے اس زون سے ملازمتوں کے سولہ آزار بلاواستہ اور اٹھالیس آزار بلاواستہ مواقع پیدا ہوں گے بنو اکنامک زون صوبے کا چودہ اکنامک زون ہے نکران وسیرعالہ خیبر پختنخواہ سید عرشد حسین شاہ نے کہا کہ بنو اکنامک زون صوبے میں اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا اس اکنامک زون کی کمرشل لانچنگ پر اکنامک زونس ڈیویلپمنٹ اینڈ منیجمنٹ کمیٹی کے حکام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بنو اکنامک زون کی کمرشل لانچنگ ترقی کی علامت ہے جس سے اقتصادی ترقی کی نئی رائیں کھلیں گی ملے وقوع کے لیاسے بنو اکنامک زون انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ اکنامک زون نہ صرف خیبر پختنخواہ بلکہ دیگر صوبوں اور وسطی ایشیای ریاستوں کے لیے بھی اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بان سکتا ہے یہ اکنامک زون جنوبی ازلا اور ملہی کا زم شدہ ازلا کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا جنوبی اور زم ازلا کی پسمانکی کو دور کرنے اور انہیں ترقی کے میدان میں آگے لانا وقت کی اشد ضرورت ہے نکران حکومت اس پسماندہ ازلا کے نوجوانوں کو روزکار کے مواقع فرام کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے صوبے میں سرمایہ کاری کا فروغ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے حکومت صوبے میں سرمایہ کاری کے خواہش مند سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فرام کرے گی گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان سے وفاقی وزیر صحت ندیم جان کی ملاقات صحت کے شعبے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بات چیت ندیم جان نے مقتصر عرصے میں دوائیوں کے بنیادی اجزاء مقامی سطح پر پاکستان میں تیار کرنے کی پالیسی کے ساتھ ساتھ انقلابی اقدامات بارے آگاہ کیا گورنر پنجاب نے وفاقی وزیر صحت کی خدمات کو سرا اور ماضی میں ہیلتھ کارڈ کے خلط استعمال کے تناظر میں اس نظام اصلاح کے لیے تجاویز تھی گورنر پنجاب نے خیر رسمی طریقہ علاج کی اہمیت پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کو میڈیکل کالیجز اسپتال اور سوڈنٹ ہوسٹلز کے انفرسٹرکچر کچن واشرومز کی صفائی پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے حکومت بلوچستان کا اچھا اقدام جو کہ کوئٹا کے شہریوں کے لیے ضروری تھا لیڈی ڈیفرن ہسپتال کو کوئٹا میں ہیلتھ کارڈ کا باقاعدہ افتتا کر دیا گیا تفصیلات کوئٹا سے شائلہ کائنات کی اس ریپورٹ میں لیڈی ڈیفرن ہسپتال کوئٹا میں حکومت بلوچستان کے ہیلتھ کارڈ کا افتتا کیا گیا جس کے مہمان خصوصی میسیس روشن خرشید بروچہ صاحبہ جو کہ ڈیفرن ہسپتال کوئٹا کی بورڈ ممبر ہے اب ہیلتھ کارڈ کے ذریعے خواتین مریضوں کو لیڈی ڈیفرن ہسپتال کوئٹا میں زچہ و بچہ کے علاج کے مفت سہولیات فراہم کی جائے گی جس میں ہسپتال کی فیسٹ، ٹیسٹ، ادوائیات اور ریاحے شامل ہیں یہ نہ صرف کوئٹا بلکہ پورے پاکستان میں موجود مریضوں کے لیے بہت اچھا اقدام ہے ہم نے ہیلتھ کارڈ کے ثورت سٹارٹ کیا ہے آپ لوگ آئیں اپنے پیشنٹ کو لائیں فری آف کاسٹ ان کی سرجری ہوگی ڈیلیوریز ہوں گی اور جو ہے بیسٹ کیار ان کو ہماری طرف سے ملے گا انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارا مقصد جو ہے ڈیکیریز دہ مٹرنل موٹیلیٹی ان دہ انفینٹ موٹیلیٹی شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے تو لہذا وہ شادی شدہ خواتین ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنا شناختی کارڈ اپنے ہزبینٹ کے نام پر اپ ڈیٹ نہیں کرایا ہے سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنا شناختی کارڈ اپنے ہزبینٹ کے نام پر اپ ڈیٹ کرا دے تاکہ آپ جب ڈیفرن ہسپیٹل آئیں گے تو آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم گائنی پیشنس کو یہ فیسلیٹی دینے میں آج میری پوری ٹیم ہماری بورڈ ہماری ایم ایس ہماری ایڈمنیسٹریٹر ایوری بڈی آل دہ سٹاپ آف ڈیفرن ہسپیٹل بہت خوش ہے آج اور اس میں ہم سب کو مبارک بات دیتے ہیں پہلے تو ہم ڈائریکٹر فیصل ڈاکٹر فیصل کو اس کی ٹیم کی ان کی مانیشنگ ڈاکٹر اور سب کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے یہ فیسلیٹی ہمیں دی ہے اور دوائیوں کے حلیات سے بھی ڈسکاؤنٹڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں جتنی بھی خواتین ہماری بہنیں مائیں جو بھی یہاں آئیں اور انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا دوسرے ہسپیٹل اور لیڈی ڈیفرن ہسپیٹل میں کیا فرق ہے لیڈی ڈیفرن ہسپیٹل کوئٹا جو کہ ایک سو اٹائیس سال سے بلوستان کی خواتین کے لیے زچہ و بچہ کی خدمات سرانجام دے رہا ہے اور اب مزید ہیلتھ کارٹ کے ذریعے عوام کو سہولت فرہم کرے گا کیمرمن سیدن رشاہ کے ساتھ شیلہ کائنات روز نیوز کوئٹ اولڈ کیپری سینما لیبارٹی کی جگہ پر پنجاب آرٹس کانسل کا دفتر بنے گا کمرشل سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے گا وسیر اعلیٰ پنجاب موسی نکوی کا اولڈ کیپری سینما لیبارٹی کا دورہ وسیر اعلیٰ موسی نکوی نے اولڈ کیپری سینما کا تفصیلی معاینہ کیا وسیر اعلیٰ موسی نکوی کا اولڈ کیپری سینما کے احادتے اور باہر تجابزات کو خاتم کرنے کا حکم انہوں نے کہا کی اس عمارت کی جگہ کمرشل سرگرمیوں کے فروغ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں موسی نکوی نے اولڈ کیپری سینوہ کی جگہ پجاب آرٹس کانسل کا دفتر بنانے اور کمرشل سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات دیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے وسیرعالہ موسی نکوی کو اولڈ کیپری سینوہ کی ارازی اور اس کے استعمال کے بارے میں بریفنگ دی اس نکر کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مٹیاری زلے کے حلقہ پی ایس تاون پر الیکشن سرگرمیوں میں تیزی آگئی جی ڈی اے کے امیدوار سید جلال شاہ جاموٹ کا مختلف مقامات پر شاندار استقبال کیا گیا تفصیلات مٹیاری سیلی فیسان کی اس ریپورٹ میں مٹیاری زلے کے حلقہ پی ایس ففٹی سیون پر الیکشن سرگرمیوں میں تیزی آگئی جی ڈی اے کے امیدوار سید جلال شاہ جاموٹ کا مختلف مقامات پر شاندار استقبال مٹیاری کے قریب گاؤں افریک خوسو گاؤں رشید جگر گاؤں رشن شاہ کی وسیع پنو اور دیگر مقامات پر جی ڈی اے امیدوار سید جلال شاہ جاموٹ کی آمد اس موقع پر جمعیت علماء اسلام کے رہنماء سلیم سندھی بھی موجود تھے اس موقع پر جی ڈی اے کے رہنماء سید جلال شاہ جاموٹ نے تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہائے کہ ہمارے حلقے کے لوگوں کو پندرہ سالوں سے مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے انشاءاللہ پورے الائکے کے عوام اس پار ستارے اور شیئر کو ووٹ دے کر تاریخ رکم کرے گی اور مخالفین کو شکست نصیب ہوگی کیمرامین دربان علی کے ساتھ حلی فیضان مٹیاری دیرہ اسمائل خان میں جمعیت علماء اسلام فے نے تحریک انصاف کی وکٹ کرا دیا آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی پی کے ایک سو تیرہ ملک سید رسول دھب نے تمام دوست احباب سمیت جمعیت علماء اسلام فے میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ملک سید رسول دھب کا جمعیت علماء اسلام فے کے نامزد سیٹی ایم پی اے کے امیدوار کفیل احمد نظامی کے حق میں دسبرتار ہو گئے اور تمام حلقوں پر الیکشن میں سپورٹ کرنے کے اعلان کر دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا لطیف و رحمان نے کہا ہے کہ دیرہ اسمائل خان کو ترقی اور خوشحالی جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت ہے دیرہ میں تمام میگا پروڈیکٹس مفتی محمود اسپتال دیرہ بورڈ اور بائی پاس روڈ اور دیگر پروڈیکٹس جی جو آئی کے دور میں مکمل ہوئے مولانا فصل و رحمان جو کہتے ہیں وہ ساتھ ثابت ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان کی اسلامتی اور ترقی کے لیے آواز اٹھائی عوام آٹھ فربری کو انہیں چوالیس پر مولانا فصل و رحمان پر کفیل احمد نظامی کے انتخابی میدوار پی کے ایک سو تیرہ پر نشان پر مہر لگا کر ان کو کامشاب کرے گی ان سب کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش حامدیت کہتا ہوں کا شکر گزار کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کیا اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چلنا اور اس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے ہماری پوری جماعت آپ کے ساتھ ہر میدان پر اور برپور انداز میں آپ کا ساتھ دے گی اور جو عظم آپ لیے ہوئے ہیں ڈی آئی خان کی ترقی کے حوالے سے اور ڈی آئی خان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی آپس میں اس حوالے سے کوئی ایک معمولی سے بھی اختلاف نہیں بلکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ڈی آئی خان ہمارا گھر ہے اور ہم ایک چت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ہم انشاءاللہ اس چت کو مزید مضبوط بنائیں گے اور ڈیرہ اسماعیل خان کو ترقی کی راہ پر انشاءاللہ ہم نے ڈالنا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انتخابات کی آمد آمد ملک میں سیاسی دنگا لگنے کو سولہ دن باقی سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی فیصل آباد کی عوام نے اپنی مسائل کے حل کے لیے الیکشن دو سا چوبیس سے امیتیں لکا لی شہری کہتے ہیں کہ ووٹ اس کو دیں گے جو ان کے مسائل حل کرے گا تفصیلات فیصل آباد سے محمود کی اس ریپورٹ میں ہلکہ این اے ایک سو چار میں مقابلہ نون لی کے راجہ ریاض ایکس اپوزیشن لیڈر کے بیٹے راجہ دانیال کا پی ٹی آئی کے سابزادہ حامر رضا کے درمیان ہوگا این اے ون زیرو فور میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملنے کے چانسیز ہیں ہلکہ این اے ون زیرو فور کے شہریوں نے روز نیوز کو اپنے مسائل بتاتے ہوئے کہا ہمارے کبھی مسائل کسی نے حال کیا ہے این اے ون زیرو فور میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد پانچ لاکھ اٹھائی سہزار پانسو ہے جن کے لیے تین سو بجتر پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں ایک ہزار سات پولنگ بوت بنائے گئے ہیں این اے ون زیرو فور کے ساتھ پی پی کا حلقہ پی پی ون 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 اور پی پی ون ون ٹو ہیں ہم نواز شریف کے عور دینے شہباز شریف جماعت سلامی کو دیں گے کیونکہ ہمارے گھر پہ جو ہے نا ٹوٹل ہی ہمارے جو اتنے فراز ہیں نا جن کے ووٹ بنے ہوئے ہیں وہ سکسٹی ٹو ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ جاتے ہیں کہ ہم نے نون لی کو پی ٹی آئی کو پی پر پالٹی کو سب کو ووٹ دے کے دیکھ لیا ہے این اے ون زیرو فور دوزہ ٹھارہ میں راجہ ریاض نے سیٹ ون کی تھی اب دیکھنا ہوگا الیکشن دوزہ چوبیس میں جیت کی دیوی کس پہ مہربان ہوتی ہے این اے ون زیرو فور کی عوام کا یہی کہنا ہے کہ امید بار وعدے کرتے ہیں لیکن وفا نہیں کرتے اب دیکھنا ہوگا آٹھ فرزہ دوزہ چوبیس کے بعد جو بھی جیتا ہے وہ اپنے وعدے وفا کرتا ہے کیمرامین محمد کامران کے ساتھ محمود احمد روز نیوز فیصلہ بار زابطہ اخلاق عام انتخابات دوزہ چوبیس کے سلسلے میں اسلامی یا یونیورسٹی بھاولپور میں ایک سمپوزیم منقل ہوا جس میں ڈیپٹی کمیشنر ڈیسٹک پولیس آفیسر سمیت مانیٹرنگ آفیسر انتخابی امید بران اور الیکشن ایچینٹ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے عراقین مجود تھے تفصیلات بھاولپور سے محمد اصد کی اس ریپورٹ میں اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے غلام محمد گھوٹ کی حال میں منقل سمپوزیم میں ڈیپٹی کمیشنر وڈیسٹک ریٹیننگ آفیسر زہیر احمد جپا ڈیسٹک پولیس آفیسر سید محمد عباس شاہ ڈیسٹک الیکشن کمیشنر محمد قیوم ایڈیشنل کمیشنر رابطہ ایڈیشنل کمیشنر جنرل مانیٹنگ آفیسران انتخابی محید بران الیکشن جائنٹ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رقین موجود تھے اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر بھاولپور کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر اور پاکستان کے تیش ہدا خواہد و ضعابت کے مطابق الیکشن کے نقاد اور ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا قبل ایڈیشنل کمیشنر محمد قیوم نے ذابطہ اخلاق برائے عام انتخابات دوزہ چوبیس کے تفصیلات سے اگاہ بھی کیا ذابطہ اخلاق عام انتخابات دوزہ چوبیس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تیش ہدا خواہد و ضعابت کی مطابق الیکشن کے نقاد اور ذابطہ اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لئے قائد اعظم نے فرمایا حکومت کا پہلا فریضہ امن و امان برقرار رکھنا ہے تاکہ مملکت کی جانب سے عوام کو ان کی زندگی املاق اور مذہبی اعتقادات کے تحفظ کی پوری پوری زمانت حاصل ہو بنیے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر واتس اپ کیجئے ان نمبرز پر 0331-5121-818-0351070666 اسلام علیکم ناظرین پرگرام ڈائلوگ نے آپ کو پھشاندیت کریں گے جتنے بھی ریڈرز ہیں انہیں کبھی عوام کو جو ہے اہمیت نہیں دی عوام جماعتوں کا اپنا مینفیسٹو ہے اپنی ایڈیالوجی ہے یہ صرف ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوئے ہوئے کہ اس ملک اور اس ملک کی عوام کو مسائد سے نکالنا ہے اب ہمیں سائم دے انشاءاللہ اپنگائی کے مسطح کٹرول پہنے پڑت ہو نہیں لگی انشاءاللہ اور کام ہوگی اوورال بھی ان ایف سی ایوارڈ سے لے کر ایٹیم کانسٹیٹیشنل ایمنمنٹ جو ہے اس کے بعد زیادہ تر صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وفاق کا جو فنڈ ہوتا ہے وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا تک کہ ٹکر گورمنٹ نہیں ہوگی اتخابات نہیں ہو سکتے ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم کے تعدی ہے کہ وہ کرزیں کسی پروجیٹ میں لگتے ہیں پروجیٹ میں لگنے کے بعد ان کا ریٹرن آتا ہے وہ ریٹرن پے ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو پندرہ ڈالر بھی اگر آپ کو مل جائے تو آپ کی قوم غریب ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ہے سکول واپس جا رہا ہے شیل واپس جا رہا ہے منٹین ایشن کامپنیوں کے اندر غبن چل رہے ہیں ہار پارٹی پابند ہو جائے کہ ان کے سوچ کو ہم اپنے منشور میں شامل کریں تاکہ ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں کہ اگر کوئی بتمیزی کرے تو اس کا جواب بتمیزی سے نہیں دینا تو آپ نے اس کو بڑا لکھا جواب دینا ہے کئی پہ اس کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جہاں سے وہ بزاری گفتگو لگے اگر کوئی بزاری گفتگو کرتا ہے ہم وہ پولیٹیکل پائیٹی ہیں جو صرف عوام سے ووٹ نہیں مانگتے ان کے ساتھ ہر تکلیف میں کھڑے ہوتے ہیں پروگرام ڈائلوگ ہر ہفتہ اور اتوار آٹھ بچ کر تین منٹ پر سر فروز نیوز پر موسیقی 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 زلہ گھوٹکی کی سب سے بڑی تحصیل گزشتہ کہیں دہائیوں سے بنیادی ساہولیات سے محروم شہر کے ٹرین سسٹم کے ساتھ روڈ راستے زبو حالی کا شکار الیکشن مہم شروع ہوتے ہی نامزد امیدواروں نے وہی پرانے سب سباک دخانے شروع کر دیئے تفصیلات سکندر علی سمرو کی اس ریپورٹ میں ظلہ گھوٹکی میں آم اندخابات کے لیے الیکشن میں ہم شروع ہوتے ہیں وارڈ کے حصول کے لیے نامزد امیدواران شہر شہر گاؤں گاؤں بڑی بڑی گاڑیوں پر لوگوں کے ساتھ پارنا ملاقات کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں وہی شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سنتی داروں سے گھیرا ڈہر کی شہر جہاں خات بجری گیس تیل اور دیگر ذریع پیداوار سے سابقہ سندھ حکومت کو مہانہ کرون روپے ملتا رہا ہے ڈہر کی شہر آج بھی تعلیم صحت اور روڈ راستے جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہ جو روڈ ہے یہ ناکر نمبر پانچ سے لے کر بسٹری ملتا ہے یہ روڈ پانچ سالوں میں کوئی بھی یہاں پہ کام ترکیت نہیں ہوا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے شہر ڈہر کی میں سے بیندیر پارک جو بنا ہوا ہے وہ کھنٹرات کا منظر دکھا رہے ہیں ایم این اے ایم پی اے اتنا بھی فنڈ آیا ہے پانچ سالوں کے اندر وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو روڈ ہے یا ہمارے جو علاقے کے اندر جو ہے ڈہر کی کے اندر جتنے بھی روڈے جو زیر تعمیر نہیں ہوئیں ان کو تعمیر کرایا جائے ڈہر کی کے شہروں کا سندھ حکومت اور ان کے منتقیم نمائدوں کی کارکارتگی پر مایوس کنم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آپ وڈ بھی انہی کو دیں گے جو ہمیں بنیادی سہولیات فرام کریں گے کیمرا ٹیم کے ساتھ سکندر لسن رو روز نیوز ڈہر کی مردان میں اڈوں کی منتقلی کے خلاف ٹرانسپورٹر سرافہ احتجاج اڈہ مالکان نے احتجاجاں گاڑیاں کھڑی کر کے اڈوں کو بند کر دیا اڈوں کی بندی سے مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات مردان سے فضل حق کی اس ریپورٹ میں مردان میں اڈوں کی منتقلی کے خلاف ٹرانسپورٹر سرافہ احتجاج ہے اڈہ مالکان نے احتجاجاں گاڑیاں کھڑی کر کے اڈوں کو بند کر دیا ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ چمتار اڈے میں نامکمل سہولیات اور سیکورٹی ایشو کے باعث اڈے منتقل نہیں کر سکتے یہ کہہ رہے کہ آپ چمتار چلے جائے چمتار یہاں سے اڈ کلومیٹر دور ہے وہاں جو سہولیت ہے وہ نہیں ہے ٹرانسپورٹ کی ایک شیڑ بنائے دو شیڑوں اس میں نہیں ہے بس کا نہیں ہے کسٹر کا نہیں ہے جگہ کچھ ہے ورکشاب نہیں ہے وہاں پانی نہیں ہے بیجلی کے سہولیت نہیں ہے اور یہاں جو ہے نا سارا مسئلہ سکورٹی کا ان سے دیوال نہیں بنائے ان لوگوں نے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں اڈوں کی بندل سے مساپر کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے مساپر کہتے ہیں دو دن سے ٹرانسپورٹ بند ہے جسے ہمیں مسائل کا سامنا ہے یہاں ہمیں بہت زیادہ تکلیب ہے ہم تو ایک پسنجر ہے دو دن سے ہم آرہے اڈے پر کوئی گاڑی نہیں مل رہے ہم سرکاری ملازم ہیں لہٰذا یہاں پر یہ چمتار کی طرف اس اڈے کو شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے لہٰذا وہاں پر تو زیرو ہے سب کچھ نہ سیکورٹی ہے نہ پیٹرول پمپ نہ کوئی ہوتل نہ کوئی کانی پینے کی چیز مل رہی ہے اڈہ سارا کچھ ہے ٹرانسپورٹ کی بندے سے ایک طرف سواریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری جانب ٹرانسپورٹ سے وابستہ اپراد کی چولے بھی ٹنڈے پڑ گئے ہیں ٹرانسپورٹرز نے آلہ حکام سے ڈوکیمنٹ کیلی روکنے کا مطالبہ کیا ہے فضل حق روز نیوز مردان چشتیاں کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سالوں بعد بھی آرٹوپیڈک وارڈ فنکشنل نہ ہو سکا کروڑوں کی لاغت سے تعمیر ہونے والا آرٹوپیڈک وارڈ اور مشینری خراب ہونے لگی تفصیلات چشتیاں سے مدسر محمود کی اس ریپورٹ میں زلہ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں سات لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل جنوبی پنجاب کا پسمندہ لکا ہے جس کے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ہڈیوں کے اپریشنوں اور علاج کے لیے کروڑوں روپیہ کی لاغت سے تعمیر کیا گیا آرٹوپیڈک وارڈ 6 سال گزنے کے باوجود فنکشنل نہ ہو سکا پارڈ میں کروڑوں روپیہ کی مشینری پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے چشتیاں شہر اور گردنوا کے عبادیوں کے لوگ حادثہ اور ہڈیوں کے علاج کے لیے نیجی اور مہنگے ہسپتالوں لٹنے پر مجبور ہیں جام ہونے سے عوام سخت پریشان ٹریفک پولیس اہلکار سڑکوں سے غائب رہنے لگے شہریوں نے عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلہ جیک پاباد سے زائد خرل کی اس ریپورٹ میں جیک آبا شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک جام ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹریفک پولیس اہلکار شہر کے قائد اہم روڈ ڈی سی روڈ بٹائی بزر دیگر بزروں میں ٹریفک پولیس اہلکار ڈوٹی سے غائب روڈ پر شہریوں نے روڈ ڈی سی بات جیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خود دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ٹریفک کا نظام ہے وہ سارے کا سارا دھرم ہوا ہوا ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی قواعدت اور ضوابط کے جو نے وہ پاسداری نہیں کی جا رہی ہے یہاں پر دور دور تک ہم اگر دیکھیں نا تو کئی پر بھی ہمیں ٹریفک کہ جو ارکار ہیں وہ کئی پر نظر نہیں آ رہی ہیں ایس ایس پی صاحب آئے ہوئے جس طریقے سے اس نے ٹریفک کی قوانین کے اوپر عمل درامت کام 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 مزفر آباد اور گرد و نواب میں بھارشن نہ ہونے کے باعث فضائی الودگی کی وجہ سے شہری مختلف بیماریوں میں مقتلع ہونے لگے جبکہ دریاؤں میں پانی کی مقدار میں کمی کے ساتھ ساتھ قدرتی چشمے بھی خوشک ہونا شروع ہو گئے تفصیلات مزفر آباد سے مرسا شہساد کی اس ریپورٹ میں ملک کے دیگر حصوں کی طرح آزاد کشمی بھر بھی ان دنوں شدید خوشک سالی کی زد میں ہیں اگر بات کیجئے دارالحکومت مزفر آباد اور اس کے مزفات میں تو طویل عرصے سے بارشن نہ ہونے کے باعث فضائی الودگی کا راج ہے جس کے باعث شہری مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں جن میں سانس گلے اور پھیپڑوں کی بیماریاں عام ہو چکی ہیں بچے بزرگ اور بالخصوص جو پہلے سے مریض افراد ہیں ان کو یہ بیماریاں زیادہ متاثر کر رہی ہیں بارشن نہ ہونے کے باعث دریائے نیلم اور دریائے جہلم میں پانی کی مقتار میں کافی حد تک کمی ہو چکی ہے اور بالخصوص جو قدرتی چشمیں وہ بھی خوشک ہو چکے ہیں جس کے باعث عوام کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہو رہا پانی کا جو ہے وہ بران کا خچیا پیدا ہو رہا ہے اگر آنے والے دنوں میں بارشن نہیں ہوتی تو عوام علاقہ جو ہیں وہ بالخصوص جو پینے کا پانی ہے اس سے محروم ہونے کا بھی امکان ہے میکمو موسمیات کی جانب سے فروری کے پہلے ہفتے میں بارشوں کے ایک سپیل کی پہشگوئی کی ہے جس کے باعث جو فضائی علودگی ہے اس میں کمی واقعہ ہونے کا امکان ہے اور اگر بارشن نہیں ہوتی تو اس سے آنے والے وقتوں میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیمرمند زشان عوان کے ساتھ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی روز نگر سے آج کے لیے اتنے ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے روز نیوز